بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان صلاح الدین ایوبی وہ عظیم نام جسے سلیبی جنگوں کے سب سے بڑے فاتحہ کے طور پر تاریخ نے اپنے ماتے پر سجا رکھا ہے وہ الول از مجاہد تھے جس نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے پنجے سے آزاد کرا کے اسلام کے دامن میں ڈال دیا وہ مرد مدان جس کی شرافت شجاعت اور اصول پسندی کی مثال عیسائی نائٹ یعنی عیسائیوں کے سب سے بہادر سپاہی بھی دیا کرتے تھے سلاح الدین ایوبی کو پتا چلا کہ عیسائیوں کے ایک نوجوان اور سرکش شہزادے نے حضور نبی کریم آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کی ہے اس غستاخی کی اطلاع پا کر شیر کی طرح گرجتے ہوئے سلطان نے اپنی تلوار بے نیام کی اور اپنے بڑے دربار میں قسم کھائی کہ اس غستاخ شہزادے کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا ایک سلیبی جنگ کے دوران عیسائیوں کا ایک مقامی بادشاہ اور اس کے ساتھ بہت سے عمرہ اور عصہ غرفتار ہو کر دربار ایوبی میں پیش ہوئے ان میں وہ غستاخ شہزادہ بشامل تھا سلطان نے دین اسلام کے اصول وضوابط کو سامنے رکھا اشراف کو عزت سے بٹھایا عیسائی بادشاہ نے پیاس بجانے کو پانی مانگا سلطان کے اشارے پر پانی پلایا گیا بادشاہ نے پانی پیا اور باقی پانی شہزادے کی طرف بڑھا دیا اسی وقت سلطان کی گرج سے خیمہ گون اٹھا یہ پانی تجھے میں نہیں تیرا بادشاہ دے رہا ہے شہزادے سلطان کی آواز میں جو سرد مہری اور صفا کی جلک رہی تھی اس نے شہزادے کو لرزا کر رکھ دیا پانی کا برطن اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور فرش پر گر کر ٹکرے ٹکرے ہو گیا تُو نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کی تھی اور میں نے قسم کھائی تھی کہ اس کی پاداش میں میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا لرزتے کامتے شہزادے کی آنکھوں کے سامنے برک سی لہرائی سلطان کی تلوار کا کوندہ لپکا اور شہزادے کا سر اڑ گیا قسم پوری ہو گئی تھی باقی لوگوں کو سلطان نے معاف کر دیا اور عزت سے رکھا اور احترام سے رکھ سک کر دیا اسی طرح اے غستاخی رسول کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا